اسلام علیکم آج کا ہمارا ویڈیو ہے آقا حسرو کشمیری کی بارے میں ان کا نام تھا آقا محمد شاہ تقلص تھا حسرو پیدائش ان کی ہوئی 1879 پنارس میں وفات ہوئی ان کیوں 1935 لاہور میں والد کا نام تھا آقا محمد بنی شاہ ان کا آبائی وطن کشمیر تھا اور کشمیری شالو کا کاروبیار کیا کرتے تھے جس کے سلسلے میں پنارس چاہتے رہتے تھے آقا محمد حسرو ابن آقا گنی شاہ بنارس میں 1879 میں پیدا ہوئے تعلیم وطربیت بنارس میں بھی آپ کے والد مزدہ پر معاملات میں خدامت پسند تھے اسی لئے آقا حسرو ابتدام میں انگریز تعلیم سے مرحوم رہے دینیات کے تعلیم مولی عبدالسمند سے حاصل کے اور دولہ پارے حفظ کیے انہوں نے بنارس کے نارین مشین اسکول میں داخلہ لیا لیکن پڑھائی سے زیادہ ڈراموں میں تلچسپی کی وجہ سے تعلیم مکمل نہ کر سکے تعلیم جو ہے ان کی حافظ ابتدام سمد سے عربی فارسی کی تعلیم حاصل کی شادی جو ہے 1911 میں 1911 میں عمرسر میں ہوئی 1916 میں بیوی کا انتقال ہو گیا بعد میں مشہور ادھکار مختار بیگم سے نکاح کیا ہے آقا حرش موضوع طبیعت رکھتے تھے چھوٹی عمر میں شیئر کہنے لگے اور فائض بنارسی کو کلام دکھانے لگے مہدی حسن احسن لکھنوی مشہور ڈراما نویز سے جڑپ ہو جانے پر ڈراما نگاری کا خیال پیدا ہوا چنانچہ 1897 میں آپ کا پہلا ڈراما آفتہ میں محبت کلاب سے شائع ہوا جو بہت مقبول ہوا آقا حرش نے انہیں 19 سال کے عمر میں ڈراما نگاری میں نام پیدا کر لیا تھا تاہم وہ آگے چل کر اردو ڈراما اردو زبان کے شیکسپیر کہلے حرش نے انگریز زبان سکھی اور شیکسپیر اور دیگر غیر ملکی ڈراما نویزیوں کے ڈرامے بھی پڑھے اور باس کا اردو میں ترجمہ کیا آپ نے نظمیں بھی لکھی اور غزلیں بھی 1935 میں لاہور میں ان کی وفات ہوئی اور یہیں دفن ہوئے آگا حرش کاشمیری کی ڈراما نگاری کے امتی ازاد آگا حرش کاشمیری اڈراما نگاروں میں ایک اہم نام ہے بچپینی سے اردو ڈراما سے دلچسپی تھی اس لئے بنارہ چھوڑ کر ممبئی چلے گئے اور الفریر تھیارٹیکل کمپنی میں بحثیت منشی مقرر ہوئے کچھ عرصے بعد انہوں نے خود کی اپکینی کمپنی دیگرائیٹ شیکسپیر تھیارٹیکل کمپنی کے نام سے کھولی حرش نے کلکتہ میں میڈیو تھیارٹر اور نیو تھیارٹر میں بھی ملازمت کی انہوں نے تقریباً اکیس سال کی عمر میں انیس سو ایک میں ڈراما لکھنا شروع کی اور بہت کم اور میں اتنی شہرت پائے کہ اردو ڈراما نگاری کا شیکسپیر قیل آئے انگریزی ڈراموں سے آگا حرش نے اردو والا پر اوپر رکھ کیا شیکسپیر کے ڈراموں کو اردو دوان میں منتقل کر کے اردو ڈراما نگاری کے فن کو حسط بخشی اور دوازہ ڈرامے لکھ کر ڈرامے کی سرمایہ میں اضافہ کیا آگا حرش نے محاصف ڈراما نگاروں کے مقابلے میں اپنے ڈراموں میں بہت سی تبدیلیاں کی جیسے کی اس سے پہلے گانوں کی تعداد اس میں ڈراموں میں زیادہ ہوا کرتی تھی تو انہوں نے اس کو یہاں پر گانوں کی تعداد کو کم کیا ان سے پہلے ڈراموں کی دبان مقف اور خدر مطنع بھی ہوتی تھی انہوں نے مقاللے میں کو روز مرر کے بول چلق خریب لانے کی کوشش کی لیکن اس زمانے کے عام رواج کے مطابق چھوٹے چھوٹے فکر لکھے اور خافیہ کی پاویندے کو بھی پرقرار رکھا ان کی ڈراموں کی بنیاد کشمکش پر ہوتی ہے پلات آمتے اور پر سادہ ہوتے لیکن کرداروں کی کشمکش کے بعد ان میں ایک ڈرامائی عمل پیرا ہو کر پلات پر حاوی ہو جاتا ہے امتیاز علی تاز میلکہ ہے جب آگاہ حشر کوئی ڈرامائی ڈرامائی کا منظر لکھتے تو معاملی ستے کے آدمی مسئلہ گنڈیری بھیشنے والے کو یا کسی پان فروش کو دو یا دو بھی پیشتی کو ضرور سنا دے تھے اور توجہ سے دیکھتے تھے کہ اس پر کتنا اثر ہوتا ہے عوام کو کش کرنے کے لیے اپنے ڈرامائی میں کسی نہ کسی طرح ذریفہ نہ محضر ضرور پیش کرتے تھے اکثر ڈرامائی میں اثر کسی کے پہلو با پہلو کوئی مسائلہ پلانٹ بھی چلتا ہے جب مقضی کسی سے گھر متعلق ہوتا ہے زمانی کی طلب کے مطابق فکروازی نو جوک شوقی و شرارت ان کے ڈرامائی میں پائی جاتی ہے ایٹین نائن سے سیون میں آگاہ حشر نے اپنا پہلا ڈراما آفتہ بن محمد اٹھرہ سال کے عمیم محض آٹھ دن میں لکھا ہے جسے ماسٹر عبدالکریم خان نے ساٹھ روپے میں خرید کر اپنے پریس جوہر ایک سیر سے شائع کیا انہوں نے اردو ڈرامے کو نئی چہہتا تھا تاکہ بے مقصد قصہ گوئی سے انعراف کرتے ہوئے سماجی مسائل کو اپنے ڈراموں میں جگہ دی آخاش نے بے شمار ڈرامے لکھی جن میں خواب حستی رستمر سہرہ مرد عشق اسیر حرز ترکی ہور آکھ کا نشاہ یہودی کی لڑکی کپس ردبلہ سفید کون مت مشہور ہے مشہور ڈرامے جو ہے اسیر حرز مہارا سین آفتہ بن محمد مورد شاک شہید ناز خواب حستی سفید کون کپس ردبلہ یہودی کی لڑکی انہ کا مہمان عورت کا دل مدھر مدھر ملی دیل کی پیاس آکھ کا نشاہ کون جیگہ شہید ناز سلور کنگ سعید بوس عشق ووفرز رستمر سہرہ ترکی فرشتہ یہ ان کے مشہور ڈراما کے نام ہیں زیادہ دیر نہیں گزرے تھی کہ آگاستر کو ہندوستان کی شیکسپیر کا کتاب دے دیا گیا انہیں خود بھی یہ لکب پسند تھا چنانچہ انہوں نے جب 1912 میں یعنی 1912 میں اپنے ڈراما کمپنی کا آگاست کیا تو ان کا نام اس کا نام انڈین شیکسپیر تیرٹیکل کمپنی رکھا شیکسپیر کے تراجوں کے علاوہ حش میں جو دوسرے راہ میں لکھیں ان میں یہ بودھیک لڑکی اور رستمر سہرہ آپ کو بہت مقبولیت حاصل بھی تو یہ تھا آج کا ہمارا ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آیا ہوں گا پلیز لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ ملتے ہیں نیکسد